آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہِ کبیرہ کرتے ہیں اب گناہِ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے اس کو نہیں بیان کروں گا لیکن جو گناہِ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک مسلکِ صوفیہ ہے صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے عبام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پہ لانت کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا اس نے با گناہ کیا تھا اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا مثال کے طور پر کسی عورت پر گلت نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے ناب طول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ماباب کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ستر کی فہرست امام سیوتی نے گنائی ہے اور پھر ستر کی فہرست جنانے کے بعد فرماتے ستر پر یعنی ایک دو تین چار والا ستر نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو ستر فرمایا ہے یہ ستر گنتی والا ستر نہیں ہے بلکہ کسرت بتانے کے لیے ستر ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے پچاس بار سمجھایا تو نہیں مانا میں سو بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ننننو کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ سو نہیں گنتی کا سو نہیں یہاں سو بتانا کسرت بتانے کے لیے ہے یہاں پچاس کہنا کسرت بتانے کے لیے ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ستر بڑے گناہ ہیں یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کسرت سے ہے گھر بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ تو جس نے رمضان شریف میں کسٹن بڑا گناہ کیا کسٹن نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کھیل کود میں وقت کو زائے کرنا وقت کا زیاہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پر لانت کرتے یہ لانت کیا ہے لانت سمجھتے ہیں لانت کا مطلب یہ ہے جس پہ لانت پڑی وہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی رحمت سے دور ہوگی انسان کی لانت کیا ہے انسان کی لانت ایک جانور پر حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے وہ دھیرے چل رہا تھا کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لانت و یہ دھیرے چلتا ہے حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لانت کر دی گئی میں اس جانور پر سواری نہیں کر سکتا یہ ایک انسان کی لانت کا اثر ہے جس پہ معصوم فرشتے لانت کرے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ایک دو لانت نہیں رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھئے ایک کے ستر پر آپ کی نظر ہے نیکیوں کی کسرت پر آپ کی نظر ہے گناہوں کی تباہی پر آپ کی نظر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کروگے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے تو سوچو انسان کی لانت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لانت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آلے سے پہلے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا خدا کے لئے اپنے حال پہ رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا ایندن مت بناو ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کی عذاب کو برداش کر سکے میری قوم کے جوانوں اپنی جوانی پہ اترانے والوں اپنی قوت پہ ناش کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈالتی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے اس چنگاری کو وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر تھنڈا نہیں کر سکتے بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے اللہ وقت پر اس جہنم کی اندر یہ چھوٹا سا وجود اگر بطی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا جو چڑاں کی لاؤں کی تیز کو جو چڑاں کی لاؤں کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داکل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگلنے لگتا ہے میرے بھائیوں خدا کے لئے اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا ہی دن مت بناو اللہ حوات پر ترابی کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والو روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والو اللہ کی قیرت کو چیلنج مت کرو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہِ قبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بر فرشتوں کی لانت ہوگی آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان نبی کا غلام ہے مسلمان نبی میں جان قربار کرنے کے لئے تیار ہے اتنی مسیبتوں میں کیوں ہیں اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان ارے جس پر فرشتے پوری سال سال نانت کریں وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا اس قوم کی بیٹھیوں کی آبروں نہ لوٹیں گی تو کیا ہوگا وہ قوم گربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا آؤ سچی توبہ کرلو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گناہ ہو کر احساس کرلو نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ میرا رفت فرماتا ہے ففر روح اللہ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے